بسم اللہ الرحمن الرحیم سعودی عرب واپس آ سکتے ہیں یا نہیں زمزم کی غیر قانونی منتقلی پر ٹرک ڈرائیور گرفتار دو سو بوتلے تلف سعودی عرب پہنچنے پر کن مسافروں پر ہاؤس آسولیشن کی پابندی ہوگی یہ تمام خبریں آج کی بولٹن میں شامل ہوں گی اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ سعودی عرب نے سفری پابندی والے ممالک سے متعدد زمروں میں شامل افراد کو براہ راست مملکت آنے کی اجازت دی ہے اور اٹھارہ بر سے کب عمر کے سعودیوں کے سفر بہرین پر آئیت پابندی بھی اٹھا لی سرکاری خبر اصا ایجنسی ایس پی اے کے مطابق وزارت داخلہ کے احتیدار نے منگل کو بیان جاری کر کے سعودی حکومت کرونا وائرس کو پیلنے سے روکنے کیلئے مسلسل غیر معمولی کوشش کر رہی ہے تمام فیصلے مملکت کے صحت حکام کی سفارشات کو مدنظر رکھ کر کیے جا رہے ہیں بیان میں کہا گیا ہے کہ ایسے ممالک جہاں سے سعودی عرب براہ راست آبد پر پابندی ہے اور ان ملکوں کے باشندوں یا وہاں سے آنے والوں کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ مملکت آنے سے قبل ممنونہ ملک سے نکل کر کسی ایسے ملک میں جہاں سے آنے پر کوئی پابندی نہیں ہے وہاں چودہ دن گزار کر مملکت آ سکتے ہیں ایسے ملکوں سے مندرزیل زمروں میں شامل افراد کو مملکت براہ راست آنے کی اجازت دی گئی ہے تاہم مملکت پہنچنے پر انہیں ہوتل کرنٹینہ کی پابندی کرنا ہوگی اور کرنٹینہ کے دوران انہیں ویکسین دی جائے گی بیان میں کہا گیا ہے کہ ان زمروں کو مملکت براہ راست آنے کی اجازت دی گئی ہے تدریسی عملہ اور یونیورسٹیوں کالیجوں اور انسٹیٹیوٹس میں تدریسی عملے کے دائرے میں آنے والے افراد سکولوں کے اساتھ ساتھ پیشورانہ تربیت کے اعلیٰ ادارے سے منسلک ٹرینرز اور ٹریننگ انسٹیوٹس سے وحبستہ ٹرینرز کالرشپ والے طلبہ بیان کے مطابق ہوتل کرنٹینہ سے وہ لوگ مستثناء ہوں گے جنہوں نے مملکت کے اندر ویکسین کی خوراکیں مکمل کر لی ہوگی یا ایک خوراک لے چکے ہوں گے یہ استثناء مذکورہ زمروں کے اہل خانہ اور ان کے مرافقین پر بھی لاغو ہوگا یہ استثناء سرکاری اور پرائیویٹ سیکٹر دونوں کے ملازمین کے لیے ہے سعودی حکومت نے اٹھارہ برس سے کم عمر کے سعودی شہریوں کے سفر بہرین پر آئیت پابندی بھی اٹھا لی ہے تاہم سعودی شہریوں کے سفر پر پہلے سے مقررہ زوابط کی پابندی لازمی ہوگی وزارت داخلہ کے اہدہ دار نے بیان میں کا بخواہ ہے کہ سب لوگ کرونا وائرس سے بچاؤ کی تدابیر اور اس ایسو پیس کی پابندی کرے اور وزار سہت کے زوابط پر عمل درامت میں لا پروائی کا مظاہرہ نہ کریں خبر دیں گے یہاں پر آپ کو سعودی پاسپورٹ پچپنوی نمبر پر آ گیا ہے دنیا کے طاقتور ترین پاسپورٹ کی فرصت میں سعودی پاسپورٹ پچپنوی نمبر پر آ گیا اس سے پہلے سعودی پاسپورٹ اکتھروی نمبر پر تھا سبق ویب سائٹ کے مطابق پاسپورٹ انڈکس کا کہنا ہے کہ متعدد ممالک میں کرونا بہران کے بعد سفری پابندیاں ہٹانے سے سعودی پاسپورٹ مزید مضبوط ہوا ہے فرصت میں اماراتی پاسپورٹ کو اول نمبر دیا گیا ہے جس کے ذریعے ایک سو باون ممالک کا سفر کیا جا سکتا ہے جبکہ اٹانوے ممالک کا سفر کرنے کے لیے ویزے کی ضرورت نہیں ہے فرصت میں دوسری نمبر پر نیو زیلینڈ جبکہ اس کے بات بلترتیب جرمنی فنلنڈ ہنگری سپین اٹلی سویس جنوبی کوریا اور اسٹریلیا کا پاسپورٹ آتا ہے فرصت کے آخر میں افغانستان اراک اور شام کے پاسپورٹ کو شامل کیا گیا ہے خبر دیں گے یہاں پر آپ کو حروب کی وجہ سے ڈیپورٹ کیے گئے سعودی عرب واپس آ سکتے ہیں یا نہیں سعودی عرب میں مگریشن رہائش قوانین کے بعض نقات میں تبدیلی کی گئی ہے جس پر عمل درامت کیا جا رہا ہے اس حوالے سے ضروری ہے کہ تبدیل ہونے والے قوانین سہمہ خبر رہے تاکہ کسی قسم کی مشکل صورتحال سے بچا جا سکے جوازات کا کہنا تھا کہ قانون کے مطابق ڈیپورٹ ترہیل ہونے والے غیر ملکی قوم مملکت کے لیے بلیک لسٹ کر دیا جاتا ہے ایسے افراد جن کو ترہیل کے ذریعے مملکت سے بیجا جاتا ہے وہ صرف حج عمرہ ویزے پر ہی مملکت آ سکتے ہیں اس کے علاوہ کسی قسم کے ورک ویزے پر نہیں آ سکتے واضح رہے نئے قانون سے قبل ڈیپورٹ ہونے والے تارکین کے لیے دوبارہ مملکت آنے کے لیے مخصوص برسوں کی بابندی آئت کی جس کے تحت ایسے افراد جنہیں ڈیپورٹ کیا جاتا تھا وہ تین پانچ یا دس برس کے لیے مملکت کے لیے بلیک لسٹ کیے جاتے تھے ایسے افراد جو کسی جرم میں ملوث رہے ہو ان کے خلاف عدالتی حکم نامہ جاری ہوا ہو انہیں ہمیشہ کے لیے بلیک لسٹ کیا جاتا تھا خیال رہے نئے امیگریشن رہائشی قوانین کے بعد ڈیپورٹ یعنی ترہیل کے ذریعے ملک بدر کیے جانے والوں کو اب تاہیات ملازمت کے ویزے پر بلیک لسٹ کر دیا جاتا ہے ایسے افراد محض عمرہ یا حج ویزے پر ہی مملکت آ سکتے ہیں جوازات کا مزید کہنا تھا کہ گریلو ڈرائیورز جس کا حروب لگا ہے اسے کینسل کرانے کے لیے دو ہفتے کی مدت ہوتی ہے اس دوران حروب اپشر پورٹل سے کینسل کرائے جا سکتا ہے واضح رہے جس شخص کا حروب فائل کیا گیا ہو اور اسے دو ہفتے کے اندر کینسل نہ کرائے جائے تو اس صورت میں جوازات میں اس کا پرسنل کمپیوٹر سیل کر دیا جاتا ہے جس کے بعد نہ اس کا فائنل اگزٹ یعنی خروجی نہائی لگ سکتا گیا اور نہ ہی اکامہ تجدید ہو سکتا ہے ایسے افراد جن کا حروب لگا ہوتا ہے اسے دو ہفتے کے دوران کینسل کرانا آسان ہوتا ہے تاہم مقررہ مدت کے بعد یہ مرحلہ کافی دشوار ہو جاتا ہے جس کے لیے لیبر آفس میں باقاعدہ کیس دائر کرنا ہوتا ہے جہاں اس بات کو ثابت کیا جاتا ہے کہ حروب غلط فائل ہوتا ہے خبر دیں گے یہاں پر آپ کو زمزم کی غیر قانونی منتقلی پر ٹرک ڈرائیور کو گرفتار کر لیا گیا دو سو بوتلے تلف مکہ مکرمہ مجھ پلٹینی غیر قانونی طور پر تلف کر دی گئی ہے میوزیپلٹی نے کہا ہے کہ زمزم سپلائی کرنے والے ادارے سے باہر مقدس پانی کی خرید و فروخت منا ہے مسکورہ ٹرک ڈرائیور کو گرفتار کیا گیا ہے اور اس کے قبضے سے زمزم کی تمام بوتلے زبت کر لی گئی ہے جب میں زمزم کی غیر قانونی سپلائی میں صحت میار کا خیال نہیں رکھا گیا تیسپانی کو محفوظ رکھنے کے لیے میارات کی خلاف ورزی کی گئی ہے میوزیپلٹی نے مزید کہا ہے کہ زمزم کی بوتلے خریدے کی خواہش مند کو چاہیے کہ متعلقہ ادارے سے رجوع کرے جہاں میاری زمزم کے علاوہ صحت کے میارات پر پورا اترنے والا پانی دستی آگے یہاں پر آپ کو سعودی عرب پہنچنے پر کن مسافروں پر ہاؤس آئیسولیشن کی پابندی ہوگی سعودی وزارت داخلہ نے کہا ہے کہ ہوتل کرنٹینہ سے مستثنہ زمروں میں شامل ایسا کوئی شخص سعودی عرب پہنچے گا جس نے کرونا ویکسین کی مطلوبہ خورا کے نالی ہو تو اسے ہاؤس آئیسولیشن کا پابند بنایا جائے گا سرکاری خبر رسائے ایجنسی اس بی اے کے مطابق وزارت داخلہ کے اہدداروں نے بیان میں کہا ہے کہ جو شخص بھی ہوتل کرنٹینہ کی پابندی سے مستثنہ زمروں سے تعلق رکھتا ہوگا اور اس نے کرونا ویکسین کی مطلوبہ خورا کے نہیں لی ہوں گی اس سے مملکت پہنچنے پر ہاؤس آئیسولیشن میں رہنا ہوگا بیان میں مزید کہا ہے کہ مملکت پہنچنے پر اٹھالیس گھنٹے کے اندر وزارت سہت کے منظور شدہ نظام کے مطابق کرونا ٹیسٹ ہوگا ہاؤس آئیسولیشن کا دورانیاں کرونا ٹیسٹ کے منفی رپورٹ آنے پر ختم ہو جائے گا کرونا ٹیسٹ کی شرط سے آٹھ بر سے کب عمر کے بچے مستثنہ ہوں گے مملکت آبت کے اٹھالیس گھنٹے بعد ان پر سے ہاؤس آئیسولیشن کی پابندی ختم ہو جائے گی وزارت داخلہ کے عہددار نے کہا ہے کہ ہاؤس آئیسولیشن کی خلاف ورزی پر مکررہ سزا دی جائے گی وزارت داخلہ نے ہدایت کی ہے کہ سب لوگ کرونا ایسو پیس کی سختی سے پابندی کریں اور حفظانی سہت کے زوابط پر عمل درامت میں لا پرواہی سے کام نہ لیں آج کیلئے سعودی اپڈیٹس میں اتنا ہی اگلی پولٹن تک اجازت دیجئے اللہ حافظ